شگفتہ شاہد لاہور کے ہیومن رائٹس سینٹر میں وکیل سے بلا معافظہ قانونی مشاورت لے رہی ہیں ان کے بھائی نہ صرف عبائی مکان میں حصہ دینے سے انکاری تھے بلکہ ان پر جسمانی تشدد بھی کر رہے تھے شگفتہ ویمن ہیلپ لائن کے ذریعے یہاں آئی ہیں یہ ویمن ہیلپ لائن سینٹر ہے جہاں پندرہ کال ایجنٹس خواتین کے سوالات اور شکایتیں سنتی اور متعلقہ اداروں سے ان کا رابطہ کرواتی ہیں ادھر سے ہم لگل کانسلنگ بھی کر رہے ہیں خواتین کی اس کے بعد اگر ان کو لگل ایڈ چاہیے تو ہمارے پاس ریفرش سسٹم ہے ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں ان کو لگل ایڈ پروائیڈ کی جا رہی ہے اگر کسی کو شیلٹر چاہیے ہم دارال امان ریفر کر رہے ہیں ہمارے پاس جو ریفرش سسٹم ہے اس میں کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں اگر کسی کو کچھ سیکلوجیکل پرابلم ہے ہم ان کو بھی ریفر کر دیتے ہیں لاہور کی اس سیول عدالت میں خواتین کے زیادات سے متعلقہ مقدمات کی تعداد سینکڑوں میں ہے اس کے باوجود خواتین ہیلپ لائن پر مدد اور اہنمائی کے لیے وصول ہونے والی سب سے زیادہ کالز ویراست اور زیادات کے جھگڑوں سے متعلقہ ہیں زمانہ روکتا تھا جائدات کا جائز حصہ لینے سے اب اور نہیں سہنا ہیلپ لائن کا آغاز ستمبر کے آخری ہفتے میں کیا گیا گزشتہ چار ماہ میں یہاں دو لاکھ سے زائد کالز محصول ہوئی جن میں ساڑھے تیرہ ہزار شکایتیں، معاشی استحصال اور جسمانی تشدد سے متعلق تھیں خواتین کو ہر علاقے میں پتہ چل رہا ہے ان کے لیے فون اٹھا کے کال کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے اور پھر ہم ان کو واپس کال کر کے تو ان کی مزید تفصیلات لے لیتے ہیں تو یہ زیادہ ایک سکسیسول طریقے کار ہے میرے خیال سے سٹیزن تک یا شہری تک پہنچنے کا لیکن یہ ہیلپ لائن ریسکی اور پولیس کی طرح ایمجنسی ہیلپ لائن نہیں تہام کسی ہنگامی صورت میں خواتین اگر یہ نمبر ڈائل کریں تو کال ایجنٹس، پولیس اور ریسکیو تک خواتین کی رسائی کو یقینی بناتے ہیں تہام عدالتوں میں زیر سمات مقدمات سے متعلق شکایات ہیلپ لائن پر درج نہیں کروائے جا سکتی شمالہ جافری بی بی سی نیوز لاہور ہیلپ لائن پر درج نہیں کروائے جا سکتی